92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں سوہانہ سفر ویت انو کپور جب غلام حسین کمپنی کے مالکان کو اور دوسرے ملازموں کو مہدی حسن کے گانے کے ہنر کے بارے میں پتا چلا تو مہدی حسن کمپنی میں سپیشل بن گئے اور ان کے اس ہنر کی وجہ سے وہ اپنے ساتھیوں کے بیچ میں بوسز کے سامنے پاپیلر بھی بہت ہو گئے کمپنی نے انہیں بیسٹ میکینک کا اوارڈ دے ڈالا پھر کیا تھا مہدی صاحب کے ان دونوں ہنر کا یہ آلم تھا کہ جو ان سے گاڑی ٹھیک کرواتا وہ ان کو ایک موٹی فیس بھی دیتے تھا تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے یہ فیس اس زمانے کے دو ہزار تک پہنچ گئی ایسا ذکر ہے لیکن ساتھ سنگیت سیکھنا جاری تھا والی صاحب کا ماننا یہ تھا کہ اچھا کلاکار سنگر بننے کے لیے ضروری ہے طاقت سٹیمنا سانس دم ان ساری چیزوں سے گانا مضبوط ہوتا ہے سنگر کا گلہ پکا ہو جاتا ہے انڈیا چھوڑنے سے پہلے ہی ان کے پتا مہدی صاحب سے پانچ سو بار بیٹھک روز کرویا کرتے تھے دنڈ الگ لگواتے تھے اپنے آج دنڈ ہے نا ہندوستانی دیسی طریقہ اکھاڑے میں لے جا کے دنڈ بیٹھک لگاتے تھے اور دو دو میل کی دوڑ بھی لگواتے والی صاحب کے ایک دوست نے پوچھ لیا یار تو لڑکے کو گائک بنانا چاہتا ہے یا پہلوان تب مہندی صاحب کے پتا نے جواب دیا کہ گوئیہ بھی پہلوان ہوتا ہے اس کو بھی اپنے گلے سے ایسی ایسی کسرت کرنی ہوتی ہے جو اس پہلوانی اس ورجش کے بینا ممکن نہیں ہے پہلے تو پتا کے ڈر سے لیکن بعد میں اپنی لگن سے مہندی کی پہلوانی دو ہزار اٹھک بیٹھک اور پانچ میل کی دور تک بڑھ گئی ایک ہزار دنڈ لگایا کرتے تھے اور دو ہزار اٹھک بیٹھک لگایا کرتے تھے اپنے نوکری سے جہاں انہوں نے گھر کی آرثک حالت صدھارنے کی کوشش کی وہیں سنگیت کے کڑے ریاست سے خاندانی پرمپرا وراثت اور روایت کو آگے بڑھانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی اور ایک بیٹے اور گائک روپ میں وہ سب کیا جو ان کا فرض تھا اور جو ان کے لئے ضرور تھا مہندی حسن پاکستان پہنچ کر مہندی حسن کا فلمی سفر کیسے اور کب شروع ہوا یہ باتیں کریں گے تھوڑی دیر میں 92.7 Big FM پر سنتے رہی سوہانہ سفر with Anu Kapoor 92.7 Big FM موسیقی